اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اچھا میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں پاکستان ٹور پہ گئی تھی اگر آپ میرے انسٹا کی فالوورز ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا اور نہیں پتا تو چلیں بتا دیتی ہوں کہ لاسٹ ویک میں ٹور پہ گئی تھی تو سوچا کہ اس پہ بلوگ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں پتا ہوتا کسی کو پتا ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ نالیج مل جائے گی صحیح ہے خیر ہمارا گھومنے کا پروگرام کیسے بنا وہ اس طرح بنا کہ میرا بیٹا اپٹ آباد میں پڑتا ہے آرمی برن کالیج میں اس کو چھوڑنے جانا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کو بھی تھوڑا آوتنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ مل کے کچھ دل بھی اداس ہو رہا تھا تو تھوڑا سا یہ کہ آؤٹنگ ہو جائے گی تو فریش ہو جائے گا وہ بھی اس طرح ہمارا پروگرام بنا ہم لوگ کراچی سے پہلے ایک دن پہلے ہیڈر آباد چلے گئے تھے وہاں پہ ایک شادی تھی وہ اٹینڈ کی ہم نے نائیڈ سے وہیں کیا تھا میں نے اپنے سسرال میں تو پھر جو ہے وہاں سے ہم ارلی مارننگ نکلے ساتھ بجے ساتھ بجے ہم وہاں سے نکلے ہیں سیدھے اسلام آباد کے لیے مطلب کیونکہ ہمیں سیدھا اسلام آباد ہی پہنچنا ہے تھا پلیننگ یہی کی تھی تو ہمیں کل ٹوٹل لگے پہنچنے میں چودہ گھنٹے ہیدر آباد سے اسلام آباد اگر کراچی سے ڈائریک جاتے تو ظاہرے پھر دو ہنٹے اور لگتے تو وہ پورا زیادہ ٹائم ہو جاتا یہ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہیدر آباد کا راستہ ہی نظر آرہا ہے میں مطلب کراچی سے ہیدر آباد تک کا کیونکہ ہم لوگ ایک دن پہلے چلے گئے تھے بہرحال بہت اچھا سفر گزرا ہمارا پورا ہیدر آباد سے اسلام آباد تک کا کیونکہ ظاہرے پوری گرینری ہوتی ہے اور فریش ہوتے ہیں اور جب آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو ایک مائنڈ خوش ہو رہا ہوتا ہے دل تو سفر بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو تو بہرحال بڑا مزہ آیا انجوائی کیا آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا بہت مزہ آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر اپنی گاڑی میں جاتا ہے انسان تو پھر اور بھی سہولت ہوتی ہے آپ کہیں بھی پورے راستے روک سکتے ہیں گاڑی کو جیسے نماز پڑھنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے کچھ بھی یہ ہم ملتان کے راستے میں ہائیوے کے جو تھا ادھر ایک جگہ رکھے تھے کھانے کے لیے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا بھوک لگ رہی تھی تو میں یہ جگہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مطلب پروپر جگہ نہیں تھی وہاں کوئی کھانے کی یہ دیکھیں کہ پورا مطلب پینٹ بھی نہیں ہوا اس جگہ پہ اور ایسی ضرور لگاوا ہے ایسی لگاوا تھا اب نماز کے لیے بھی رکھے اور پھر کھانا بھی یہیں کھایا لیکن کھانا بہت مہنگا تھا صرف یہ ایک ویجیٹیبل کی پلیٹ ہی ساڑھے تین سو کی تھی اور قیمہ منگ پایا تھا کیونکہ بہت زیادہ بھوک نہیں تھی لیکن پھر بھی ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ آپ کو کھانا تو پڑتا ہی ہے تو پھر ہم یہیں پہ رک گئے تھے کیونکہ اور کوئی قریب میں ریسٹورنٹ آس پاس کوئی اچھا کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پروپر میں دکھا رہی تھی کہ باہر سے بڑا فینیشنگ والا ہے اچھا سا بنا گئے لیکن اندر جو ہے کیا حال ہوا ہوا تھا اور کھانے کے لیے تو یہ لوگ اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ جو عام بندہ تو بہت اس کو کھانے میں ہی اس کا خرچہ بہت ہو جائے مرجان ریسٹورنٹ تھا اس کا نام اب ہم نکل گئے ہیں اسلام آباد کے لیے ظاہرہ اسٹے تو کریں گے کہیں نہ کہیں فیصل آباد کے راستے میں بھی رکیں گے پھر بیچ بیچ میں جو بھی شہر آتے جائیں گے نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے تو اسے حساب سے پھر رکھتے ہوئے جاتے ہیں یہ ہم اسلام آباد پہنچے تھے تو وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا سب جگہ مجھے کھانوں کے ساتھ مطلب وہ لوگ دہی دیتے ہیں رائتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو اتنی عادت نہیں ہے یہاں تو سندھ میں تو نہیں کھایا جاتا کراچی میں لیکن وہاں پہ ضرور ہوتا ہے یہ صبح ناشتہ کیا تھا تو وہاں پہ بھی چھولوں کے ساتھ بھی دہی مطلب لیکن بہارال ٹیسٹ بہت اچھا تھا بہت مزے کا تھا چھولے وہ تو ہر جگہ وہاں پہ ناشتے میں یہی ملتے ہیں پھر چائے پینے کا موٹ نہیں تھا کیونکہ اسلام آباد کا موسم گھرم لگا مجھے وہاں پہ بہت تیز دھوپ سی نکلی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے ملک شیک پی لیا تھا چائے پھر میرے حزبن نے ہی پی کیونکہ انہیں ڈرائیب کرنی تھی فریش ہونا تھا تھوڑا کہ وہ چائے سے ذرا ایکٹیو ہو جائیں تو بھائی پھر اس ناشتے کے بعد ہم لوگ شاہ فیصل مسجد کے لیے نکل گئے کیونکہ دو تین چیزیں ہمیں کرنی تھی کہ شام میں چار ساڑے چار بجے کا ٹارگٹ تھا کہ وہاں سے ہمیں نکل جانا ہے نتیہ گلی کے لیے تو لوکل ڈھاپے پہ ناشتہ کیا تھا لیکن بڑا اچھا ٹیسٹ تھا بہرحال ہم یہاں پہ پہنچے بہت خوبصورت میں یہاں فرس ٹائم آئی تھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا پاکستان ٹور پہ تو میں دو تین دفعہ جا چکی ہوں لیکن شاہ فیصل مسجد میں فرس ٹائم آئی تھی تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی بہت سکون بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں سے ننگے پیڑ جانا پڑا شوز اتار کے لیکن ٹائلز بہت ڈھنڈے تھے دھوپ تھی گرمی تھی مجھے دھوپ میں پتہ نہیں کیوں چیڑ ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہ فرائیڈے نہیں تھا تو وہ اندر سے بند تھی تو ہم لوگ سب باہر سے ہی نظارہ کر کے آگئے لوگ بھی بہت زیادہ نہیں تھے کیونکہ دن کا بھی ٹائم تھا وہی لوگ تھے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوں گے آؤٹنگ کے لیے بہرحال تھوڑی دیر ہم وہاں رکے دیکھا پیکچرز وغیرہ لیں پھر وہاں سے نکل گئے ہم لوگ بھی وہاں سے چلے ہیں دامنے کوہ کے لیے دامنے کوہ پہنچ گئے یہاں پہ تو کوئی کچھ ایسا خاص نہیں لگا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن منکی کافی تھے یہاں پہ تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پتہ چلے کیمرے پہ ہی جھپٹ جائے موبائل پہ ہی جھپٹ جائے خیر ایسا ہوا نہیں لیکن دھوپ دیکھ رہے ہیں دھوپ نکلی ہوئی کتنی گرمی تھی کافی لیکن بارال ہمیں دیکھنا تھا ہمیں کیا بچوں کو دکھانا تھا ان کے ساتھ آؤٹنگ کرنی تھی یہ یہاں سے دامنے کوہ کے اونچائی جو ہے وہاں سے پورا اسلام آباد نظر آتا ہے دیکھیں ابھی میں قریب سے بھی کر کے دکھاؤں گی بہت خوبصورت لگتا ہے پورا بہت یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے جب ہم وہاں سے دیکھتے ہیں پھر دامنے کوہ سے مونال ہوتل جو ہے وہ آٹھ کلومیٹر اوپر چڑنا پڑتا ہے آٹھ کلومیٹر بارال گرمی میں چڑے ہم گاڑی سے ہی لیکن بارال وہاں بھی جانا تھا تھوڑا سا بچوں کو دکھانا تھا تھوڑا کچھ کھانا پینا تھا بھوک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ لیٹ ناشتہ کیا تھا کچھ کھانا پینا نہیں تھا ایسا لیکن میں نے آئسکری مانگوالی پھر بھی گرمی میں مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے تو میں نے آئسکری مانگوالی تھی بچوں نے فرائز مانگوالی تھی جو ان کے فیورٹ ہوتے ہیں کچھ ایسا نہیں کھایا پیا کیونکہ دھوپ وہاں پہ بھی تھی اپین ایریہ تھا تھوڑا سا تو کافی وہ لگ رہا تھا فیملیز بیٹھی میں تھی کافی جو اپنے اپنے شیڈول سے آتے ہیں خیر ہم وہاں زیادہ نہیں بیٹھے تھوڑا سا کھائے پیا تھوڑا راؤن لیا پکچرز دیں تھوڑا سا بیٹھے پھر وہاں سے نکل آئے ہم پاکستان مونومیٹس کی طرف نکل گئے تھے یہاں پہنچ گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی سورج دیکھ رہے ہیں لوگ بھی اتنے نہیں ہیں بچارے گرمی سے پریشان ہم ہی لوگ پاگل نکلے ہوئے تھے لیکن بہرحال اپنے ٹائم کے حساب سے جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں اسی حساب سے ہماری تو مجبوری تھی بیٹے کو چھوڑنا تھا تو ایسے موسم میں نکلے سنا اسلام آگار کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس دن نہیں تھا یہ دیکھیں یار یہ بلکل اوریجنل لگ رہے تھے یقین کریں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا یہ ابھی مجھ سے بولنے لگ جائیں گے کچھ کی تو میں نے بہت قریب سے مجھے ایسا لگا بہت قریب سے بلکل اوریجنل بلکل اوریجنل لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگا مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا میرا لیکن ظاہرے دو تین سال میں انسان تھوڑا سا بور جاتا ہے اور اب یہ دوبارہ دیکھا تو فریش ہو گیا مائن سب سے اچھا جو ہے مجھے وہ قائد اے آزم کا وہ لگا پورشن بہت خوبصورت ظاہرے وہ تو ہمارے بہت خوبصورت ان کا بناوا ہے پس دل چاہتا ہے کہ وہ دیکھتے جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پکچر بنواؤ لیکن اندر تو انٹری منا ہوتی ہے باہر باہر سے آپ لوگ پکچرز اور یہ سب ویڈیوز بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لامہ اگبال بھی بلکل ریل لگ رہے ہیں اچھا اس پر میں بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک پیٹے بلہ ہے مطلب شیرو نام ہے اس کا تو جب ہم دور پہ جا رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار اس کو کیا کریں کہاں چھوڑیں اکیلے تو گھر میں چھوڑ نہیں سکتے پھر میں نے حیدہ آباد میں اپنی بہن کے گھر پہ اس کو چھوڑ دیا تھا تو شیرو نے کیا ہنگامہ کیا اتنا وہ غصہ ہو گیا دو تین دن تک وہ اتنا غصہ رہا اتنا انگری اس کو مطلب بہت سے شدید غصہ چڑھاوا تھا کہ یہ مجھے ایسے کیوں کسی کے گھر پہ چھوڑ کے چھوڑے گئے اس کو عادت بھی نہیں تھی کسی بھی بلے یا بلی کی اور میری بہن کے گھر میں دو بلیاں تھی پہلے سے ان کو بھی مار مار کے اس نے حشر کر دیا وہ لوگ بھی بچارے پریشان جن کے گھر پہ ہم نے چھوڑا تھا اور ادھر ہم بھی پریشان کہ یار کیا کریں اب ہم تو واپس بھی نہیں جا سکتے اور اس کو کہاں چھوڑیں کیونکہ داری کے ساتھ اس کی کیر کی اس کو رکھا لیکن بہرحال دو تین دن کے بعد وہ خود ہی سیٹ ہو گیا اپنا غصہ چھت پہ جا کے نکال لیا اور پھر آیا تو وہ تھوڑا نورمل تھا مطلب انسان تو انسان آپ دیکھیں جانور بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں گھر سے دور ہوں یا اپنوں سے دور چلے جائیں وہ چھوٹا ساتھ تھا میری بیٹے کے بردی گفت تھا اس کو میں نے دیا تھا دو یا تین مہینے کا ہم نے لیا تھا تو جب سے وہ ہمارے ساتھ ہی تھا ماشاءاللہ وہ دو سال کا ہو گیا ہے تو اس کو اتنی ہماری عادت پڑی بھی اور جب سے وہ آیا وہ بھی ایسا تھک کے سو رہا ہے کہ جیسی یہی ٹور کر کے آیا ہے میں نے اسٹوری پر ڈالا پھی تھا اس کی پکچر ڈالی تھی انسٹا پہ اگر آپ مجھے فالو کریں اور اگر کرنا چاہیں تو میں اس پہ لنک شیئر کر دوں گی تو آپ ضرور مجھے انسٹا پہ فالو کریے گا اور یہ دیکھیں قائد اعظم کی گاڑیاں کیا زبردست دل جا رہا تھا بیٹھ کے بس ڈرائیو پہ نکل جائے انسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہا تھا بہت ساف سترا بہت اچھا ایک ایک چیز نفاست سے بنائی گئی یہ بلکل اوریجنل لگتا ہے آپ کو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس تھمز اپ دیجئے گا شیئر کریے گا میری ویڈیو کو اور اگر میری چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا باقی مجھے دعاوں کی نتیہ گلی سوات سے مینگورا اور مالم جببہ تک ہوگی تو پلیس میرے ساتھ رہیے گا چلیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ